آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیستری پارٹھی آپ کے ساتھ نمازکار میں ہوں رینو یادف سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی جو ایران نے اسرائیل پر اب تک سب سے بڑا حملہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر قریب دو سو مسائلز داگی گئی اور اس سے پششیمی ایشیا میں تناب کافی بڑھ گیا ہے دراصل اسرائیلی سینہ کے مطابق ایران نے بیلیسٹک مسائلز سے حملہ کیا اور ایران نے اپنے اس حملے کو ٹرو پرومیس ٹو نام دیا ہے اور اس حملے میں بتا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ بھی کہا کہ نصر اللہ کی شہادت کا یہ پہلا بدلہ ہے اور یہ تو ابھی بس شروعات ہے کچھ تصویریں دیکھیں درادینے والی یہ تصویریں ہیں جہاں پر مسائلز سے ہوئے حملے کی یہ تصویریں رات کے اندھیرے میں آسمان میں چمکتے ہیں یہ کوئی جگنو یا ستارے نہیں ہیں یہ بیلیسٹک مسائلز سے حملہ کیا گیا اور اب تک کا سب سے بڑا حملہ ایران کے دوارہ کیا گیا ایزرائیل پر اور ایزرائیل کا کہنا ہے پرزار منتری نتانیہو نے اس پر کہا کہ اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایران کو تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ایزرائیل ایران پر حملہ کیا تھا ہزبولا کے ہیٹکوارٹر پر حملہ کیا تھا اور اس میں چیف کی موت اور بیٹی کی موت کے بعد ایران نے ترنت ایک بیٹھک بلائی تھی جن میں جو سب سے مضبوط شہنس شکتیاں ہیں ان کی بیٹھک بلائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اب چھوڑا نہیں جائے گا جو حملہ اس کا پورا بدلہ چکتا ہوگا اور اب دیکھئے بیلسٹک مسائلز سے ایزرائیل پر حملہ ہوا ہے اور ایران نے دو سو مسائلے داگی ہیں ایزرائیل پر قریب دو سو مسائلے داگی گئیں دیداد کی تصویر آپ کے سامنے جب مسائلے داگی گئیں تھی اور دوران بہت بڑے نقصان کی بات کہی جاری ہے اور بیلسٹک مسائلز کے علاوہ انہوں ہائپر سونک مسائلز کا بھی استعمال کیا گیا جانکاری ہے مل رہی ہے اور جس طرح سے دو سو مسائلز کی ایک پوری سیریز ایران نے ایزرائیل پر اڑیل دی اس سے کافی نقصان کی بھی یہاں پر جانکاری مل رہی ہے ابھی تک جو پوری تصویریں سامنے آئیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ پشمی ایشیا کا جو تناب ہے وہ اب اور بڑھ جائے گا حالات سمبھو ہے کہ جو کابو میں ہونے کی سمبھاونا تھی وہ اب یہاں پر اس اسرائیل کے اوپر ہوئے حملے کے دھوئے میں دھوان دھوان ہوتی نظر آ رہی ہے اور دیرات اسرائیل پر ہوئے اس حملے سے جڑے کچھ تصویریں اور آپ کو دکھائیں یہ آج تصویریں آپ کے سکرین پر آپ کو دکھا دیں یہ ایران کے طرف سے تیل عویو پر ایک کے بعد ایک مسائلز کی بوچھار کر دی گئی اور اس سے پورے علاقے میں ہرکم مچا ہوا ہے اسرائیل میں ہوای حملے کا سارن بجھنے لگا اسرائیلی ناغریکوں کو شیلٹر ہوم میں شفٹ کیا گیا ایران کی مسائل اٹیک میں کئی مارتیں اور سکول کو نقصان پہنچا ہے اسرائیلی سنہ کے مطابق اس حملے میں کچھ لوگ بھی گھائل ہوئے ہیں یہ آج تصویر آپ کے سامنے جب مسائلوں کی بوچھار ہوئی یہ ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا سکول پر حملہ کیا گیا اور یہاں تک کی کئی علاقوں میں اور بھی مسائلیں گری ہیں تیل اویو ٹارگٹ بنایا گیا تھا اور بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا گیا نصر اللہ کی موت کا بدلہ اس وقت ایران لے رہا ہے اسرائیل اس کا جواب دے گا کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان اور اس کا بدلہ ایران سے پردھان مندری بنجامین نیتنیاہو ضرور لیں گے حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر نیتنیاہو نے صاف کا کہ بھاری قیمت اسے ایران کو چکا نہیں ہوگی حالانکہ یہ جو تصویریں آٹھ تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کس قدر اب بگڑ چکے ہیں چونکہ مسائلوں کی ایک پوری سیریز چلا دی تھی ایران نے اور ایران کے پاس اور حجب اللہ کے پاس خاص کر جو مسائلز ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے آدھونک اور سب سے زیادہ مارک شمتہ والی بیلسٹک مسائلز ہیں سپرسونک اور ہائپرسونک مسائلز کی پوری سیریز یہاں موجود ہے حالانکہ ہائپرسونک مسائلز کا اور بیلسٹک مسائلز کا استعمال یہاں پر کیا گیا آٹھ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا حالات ازرائیل میں بنے ہوئے ہیں اور ازرائیل پر ہوئے اس حملے کا بدلہ پردان مندر نیتنیاہو لیں گے ایسا ان کا دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایران کو اور ایران کے دورہ کیے گئے اس حملے کی جو تصویریں ہیں ڈرہ دینے والی اور حیران کر دینے والی یہ تصویریں ہیں کچھ لوگوں کو اس میں چھوٹ بھی آئی ہے اور کئی سکول اور ائرپورٹس پر بھی حملے کی بات سامنے آئی ہے اور اب تک جو مسائلوں کا اٹیک ہے ورات کے اندھیرے میں صاف آسمان میں جگنوں کی طرح چمچماتی ہے مسائل چونکہ کافی دور سے یہ تصویریں لی گئی ہیں اور پورے آسمان میں ان مسائلز کے گرجنا سے آسمان دہل اٹھا اور ازرائیل دہل اٹھا اور اس کے بعد جو حالات بنیں اس کی بھی کچھ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ صاف اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اس حملے سے کافی نقصان پہنچا ہے ازرائیل کو اور ازرائیل کی طرف سے اب کیا تیاری ہوگی چونکہ ازرائیل نے لبنان میں گراؤنڈ پر حملہ کیا تھا اور گراؤنڈ پر جا کر وہاں مسائلی حملے کیے گئے تھے اور اس کے بعد اب یہ دیکھئے تصویریں کس طرح سے آسمان میں یہ چمچماتے مانو گیلکسی کے ستارے ہوں لیکن یہ ستارے نہیں بلکہ ازرائیل کے ستارے گردش میں لا دینے والی تصویریں ہیں تو ایسی بیچ بڑی خبر آ رہی جہاں ازرائیل کے خلاف ایران کی حملے کے بعد امریکہ نے پسچم میں موجود اپنی سینہ کو الٹ کر دیا امریکہ نے سینکوں سے کہا کہ وہ ازرائیل کی مدد کریں اور ازرائیل کی مدد کے لیے کسی بھی وقت امریکی سینہ پہنچ سکتی ہے جانکاری یہ مل رہی ہے اور حالانکہ امریکہ نے اس پورے معاملے میں گراؤنڈ آپریشن کے لیے پہلے انکار کیا تھا لیکن اب چکے ان کے مطر راشتر ازرائیل پر حملہ ہوا ہے اور ایسے میں ازرائیل کو گراؤنڈ پر سپورٹ دینے کے لیے امریکی سینہ کسی بھی وقت پہنچ سکتے اور امریکی سینہ کے پہنچنے کے بعد کیا یہ حالات بدل جائیں گے اور کس طرح کی ستھتی اتپن ہوگی یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا چونکہ امریکہ کا یہاں پر ہسکشپ کرنا اور ازرائیل کے لیے مدد پہنچانا پہلے سے ہی لگ بگ تہہ تھا امریکہ کے کچھ شبد ضرور یہ دکھا رہے تھے کہ سمبوے کے گراؤنڈ زیرو پر ہونے والے حملے کو لے کر امریکہ اپنے ہاتھ پیچھے کھیت سکتا ہے لیکن اب امریکہ نے آدھکارک طور پر اس کے پشٹی کر دی ہے اور یہ چار اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت جو ایران پر حملے اور اس کے بعد ازرائیل پر حملے کیے ہیں اور دراصل یون میں آپ آتھ بیٹھا کوئی ہے اس کے سمبندے میں اور ازرائیل کے ساتھ امریکہ ہے اس بات کے لیے آپ اس بیان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اپنے سینکوں کو الٹ کر دیا گیا ہے اسرائیل کو گراؤنڈ پر سپورٹ کرنے کے لیے اپنی سینہ بھیجنے کی بات امریکہ نے کہی ہے اور اس کے بعد اب حالات کیا اور بگڑ جائیں گے یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا ایران کے لیے یہ کتنی بڑی چنوٹی اور کتنی بڑی پریشانی کا کارن بنے گا یہ بھی ایک دیکھنے کا وشہ ہوگا اور اسرائیل کو ملنے والے سپورٹ سے کیا اب ایران پر پلٹوار کرے گا اسرائیل یہ آنے والا وقت بتائے گا تو سیند شکتیوں کے ساتھ ساتھ جو تقنی کی سنسادہ نے اس کے بھی مدد کر رہا ہے امریکہ اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا جب ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا گیا تھا حضباللہ کے ہیڈکوارٹر پورس دوران جب نصر اللہ کی موت ہوئی تھی اور بیٹی جینب کی موت ہوئی تھی اس کے بعد بھی لگاتار بیروت میں لیبنان کی کئی علاقوں میں لگاتار اسرائیل نے حملہ کیا اور لگاتار مسائلیں داکتا رہا جس پر یہ کہنا تھا ایک ادھکاری کا کہ اس لیے یہ لگاتار حملے ہو رہے ہیں کیونکہ پوری طریقے سے یہاں حضباللہ کا جو سنگٹہ نے اسے برباد کر دینا ہے کیونکہ اگر ایک وقتی بھی بچا تو دوبارہ سے حضباللہ کو مضبوط کر دے گا سنگٹہ کو مضبوط کر دے گا اور اسی بات سے اور زیادہ بوکھ لائیا ہوا تھا ایران اور طرق بیٹک بلائی گئی تھی سب سے مضبوط جو شہنے سکتیاں ہیں ان کو تیرات کیا گیا اور اس حملے کی تیاری کی گئی ہے اور یہ مانا جا رہا تھا کیونکہ ایران کو بھی پتا تھا کی یہ حملہ اس قدر ہونا چاہیے کہ اسرائیل دوبارہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے لیکن اسرائیل ایک بار پھر سے حملے کی تیاری میں جھٹ گیا ہے سواہوے ایران اسرائیل یودھ پر بائیڈن نے اپنی پرتک رہ دیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے یہ جو بائیڈن نے داوا کیا ہے اسرائیل پر ایران کا حملہ فیل تھا بائیڈن نے کہا اور آپ یہ دیکھیں کہ ایران اسرائیل یودھ پر بائیڈن کا بیان آیا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ یعنی کہ اسرائیل کو پورا سپورٹ امریکہ اس وقت کر رہا ہے بائیڈن نے صاف کہہ دیا ہے اسرائیل پر ایران کا حملہ فیل تھا اور جس طریقے سے دو سو مسائلیں داگی گئی ہیں اور اس کی تصویریں بھی سامنے آئے ہیں تورنٹ ایک بیٹھک بھی بلائی گئی تھی پردھان منطری بینجامی نیتن یاہو نے بیٹھک بلائی اور اس بیٹھک کے دوران ایک بار پھر سے اس کا موٹو جباب دیری کی تیاری اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پورے بشو میں تمام جو انتراسٹری اسطر پر سنگھش بھرام کی کوشش کی جاری تھی کہ شانتی ویوستہ بنے شانتی بنے اس طریقے کا جو یدھ ہو رہا ہے وہ ختم ہو کیونکہ اسے عام انسان کی جان ڈاؤ پر لگ جاتی ہے لیکن اب یہ جو یدھ شروع ہوا ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پورا حملہ کوئی اپ رتیاشت تھا اسرائیل کو کہنے کا اس بات کی بانگی تھی اس بات کا بھان بھی تھا اور اس بات کا گناہ بھی تھا کہ یہ ایران اور لبنان کے کشیتروں میں جس طرح سے گھز کر کے حملے کیے جا رہے تھے اس کے بعد کہیں نہ کہیں پلٹوار ضرور ہوگا یہ بات ایسرائیل کو اندر کھانے ضرور معلوم رہی ہوگی حالانکہ یہ اتنی جلدی ہوگا اس بات کی سمبھائے کی اپنیشہ نہ رہی ہو اس بات کی ایسرائیل کو اخترار ہوگی مجھے اللہ علیہ وسلم